بسم اللہ الرحمن الرحیم میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم میں آج آپ کو خواتین کی ایسی بیمارییں جن کے بارے میں بتاؤں گا آپ نے یہ بیماری دیکھی اور سنی ہوئی ہے کہ لکوریا عورت کی ایک ایسی بیماری ہے جس کا میڈیکل میں کوئی علاج نہیں لکوریا کی مثال اس طرح کی ہے جس طرح شیمخ لکڑ کو ختم کر دیتی ہے اس طرح لکوریا عورت کے جسم کو ختم کرتا ہے اور اس دور میں یہ بیماری تقریباً نوے فیصد خاص کاری جنگ لڑکیوں میں بہت زیادہ کسرت سے پائی جاتی ہے اب اس کا نہ تو میڈیکل میں کوئی علاج ہے اور نہ یہ بیماری میڈیکل میں آتی ہے جس کی وجہ سے بہت ساری خواتین مختلف ڈاکٹر صاحبان کے پاس جا کر اپنا میڈیکل چیک اپ کرواتی ہیں لیکن ان کو یہ بیماری کوئی نہیں بتاتا کہ یہ بیماری ہے کیا اب اس کی میں آپ کو کچھ چیزیں علامات بتاؤں گا جو بھی خواتین میری یہ بات سن رہی ہیں یا جو میرا یوٹیوب چینل ان کے پاس یہ ویڈیو جائے اس کو سنیں میرے ایک ایک لفظ پر غور کریں اس ویڈیو کو ابتداء سے انڈ تک دیکھیں اس کو سپرائب کریں تاکہ ہر آنے والی جو ویڈیو اس کا نوٹکیشن آپ کے پاس جائے جو خواتین کی اس طرح کی پوشیدہ بیماری ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو ویرس دوں اور بتا سکوں کہ اس بیماری کا علاج گیا ہے اب اس کے میں آپ کو کچھ نقصانات بتاؤں گا اس کو آپ غور سے سننا اس کو سمجھنا اور اس کے مطابق اپنا علاج کریں تو انشاءاللہ تعالی اس بیماری سے آپ کو ہمیشن کے لیے چھٹکارہ ملے گا لکوریا ایک ایسی مرض سمجھ لیں اور جنگ بچیوں میں بکسرت اس لیے پائی جاتی ہے ایک تو جس طرح ہم لوگ خوراک استعمال کرتے ہیں اس میں ہر چیز ملاوٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ جسم کے اندر ہیٹ پیدا کرتی ہے جب انسان مختلف چیزیں استعمال کرتا ہے مختلف طریقے سے کھانے میں یا مختلف جس طرح گرم چیزیں استعمال کرتا ہے اس کی وجہ سے یہ لکوریا بہت عام خواتین میں پایا جاتا ہے اب جس کو بھی لکوریا کی بیماری ہو اس کی علامت سب سے پہلی یہ ہے کہ لکوریا جس خواتین کو ہوگا یا جس ینگ بچی کو ہوگا وہ ہر وقت بیماری بھی رہے گی جسمانی طور پر بھی کمزور ہوگی اور وہ سست اتنی زیادہ ہوگی کہ بیٹھے بھی اسے کھڑا ہونے کو جی نہیں چاہے گا اگر وہ پڑتی ہے اسے پڑھائی کے لیے پڑھنے میں اس کا دل نہیں لگے گا تو اس کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جس خواتین کو لکوریا ہو اس کے سر میں بہت درد ہوتا ہے اس کی کمر میں درد ہوتا ہے اور اس کے تمام جسموں میں درد ہوتا ہے لکوریا والی خواتین کے چہرے پہ داریاں پڑھ جاتی ہیں آنکھوں کے آگے نیل کے کڑے پڑھ جاتے ہیں اور وہ جسمانی طور پہ انتہائی زیادہ کمزور ہوتی ہے پھر اس کا جسم ختم ہو جاتا ہے پھر دوسرا اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے اگر یہ بیماری یہ ہوتا ہے اگر یہ بیماری اس سے مسلسل رہے تو اس بیماری کے بعد اس کی جو موار بیماری ہوتی ہے وہ بگڑ جاتی ہے تو اس کے تو آگے میں آپ کو دوسری ویڈیو جب ابلوڈ کروں گا تو اس کے بارے میں آگے میں آج چال کر آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کا اور کیا نقصان ہوتا ہے تو یہ بات تمام خواتین کو سمجھنے چاہیے اور خاص کر ینگ بچیوں کو کہ لکوریا جیسی بیماری کوئی نہیں جو خواتین کو جسمانی طور پر ختم کرتی ہو لکوریا ایک ایسی بیماری ہے جس خواتین کو بھی لکوریا ہوگا وہ خواتین جسمانی طور پر بھی ختم ہوگی اور اس کا انڈ بھی بہت برا ہوگا تو میں اب آتا ہوں اس کے علاج کی طرف اب اس کا اگر آپ صحیح معنی میں علاج کروانا چاہیں میڈیکل میں ایسی بے شمار آپ کو دوائییں ملیں گی آپ کسی بھی میڈیکل سٹور پر جائیں وہاں پر جا کر آپ یہ کہیں کہ لکوریا کی دوائی دیں وہ دوائی آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک دوائی دیں گے لیکن لکوریا ختم نہیں ہوگا اگر بہت ہی کوئی اچھی دوائی ہو تو اتنا عرصے تک آپ کو وہ بیماری نہیں ہوگی جب تک آپ وہ دوائی یوز کریں گے جب وہ دوائی آپ چھوڑیں گے تو فورم بعد آپ کی پھر وہی آلت ہو جائے گی تو اس کا میں آپ کو ایک ایسا علاج بتاتا ہوں بہت ساروں نے اس کے نام تو سنا ہوا ہوگا اور بہت ساروں کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوگا تو آپ نے کیکر کا نام سنا ہوا ہوگا کیکر کا ایک درخت ہے اور اس درخت میں مختلف قسم کے جب پتے لگتے ہیں تو پتے لگنے کے بعد اس کے ساتھ ایک پھلی لگتی ہے جس کو کیکر کی پھلی کہتے ہیں اور کیکر کے بارے میں ایک مشہور واقعہ بھی حضور پاس اللہ علیہ السلام سے منصوف ہے تو وہ تو ایک الگ ٹاپل کا ہے تو اس کو ختم لکوریہ کو مکمل ختم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ اور سب سے بہترین دوائی وہ کیکر کی پھلی ہے اب اس کو استعمال کس طرح کرنے اس کے طریقہ استعمال کیا ہے جس سے آپ اس بیماری سے ہمیشہ کے لیے آپ کو یہ نجات مل جائے تو آپ نے اس طرح کرنے کیکر کی بہت ساری پھلییں لیں اور ان پھلیوں کو لے کر آپ نے کسی سائے والی جگہ پر خوشک کر لینی ہے جب وہ مکمل طور پر خوشک ہو جائیں اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی ڈرل مشین ہو یا اگر مشین نہیں تو لوئے کی جو لنگری بغیرہ ہوتی ہے اس میں اس کو آپ کوٹیں اور کوٹ کر اس کا صفوف بنا لیں جب اس کا صفوف بند جائے پھر آپ نے کسی ایک بوتل میں اس کو محفوظ کر کے رکھ لیں پھر آپ نے اس کو اس طریقے سے استعمال کرنے روز رات کو آدھا گلاس پانی دیجکی میں ڈالیں اور اس میں دو چمچ وہ جو آپ نے کیکر کی پھلی اس کا صفوف بنا کر رکھا ہوئے اس کو اس کے اندر ڈال دیں اور ڈال کر اس کیکر کے صفوف کو اتنا عبالیں کہ پانی سوک کر دو گھوٹ رہ جائے جب وہ پانی سوک کر دو گھوٹ دو گھوٹ رہ جائے گا اس کو آپ نے رات کو اس دوائی سمیت چھوڑ دے رہے ہیں صبح کے وقت کسی پونے کے ساتھ پون کر اس کے شوشوڑ نکال دینے ہیں اور اس کا جو ارخ ہوگا وہ بالکل جس طرح کعوہ ہوتا ہے اس طرح وہ ہو جاتا ہے تو صبح کے وقت آپ نے آرمو اس کو پیئیں اور لگاتار ایک ماہ تک اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی لکوریا آپ کا ختم ہو جائے گا تو اس سے بہترین کوئی دوائی نہیں اور میں تمام خواتین سے یہ گزارش کروں گا کہ جس خواتین کو یہ بیماری ہو اس کو فوری طور پر اپنا علاج کروانا چاہئے ورنہ یہ لکوریا عورت کو جسمانی طور پر بھی ختم کرتا ہے اس کے چہرے کی رنگت کو بھی بگاڑتا ہے اس کے بال بھی بہت جل سوید ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے آگے اور بے شمار بیماری ہیں